اللہم سلیم و سلیم و بارک اللہ سے گئے دینا محمد و علیہ وسفیح اجمائین السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا ہم لوگ بھی الحمدللہ بہتر ٹھیک ہیں آج میں گرینولا بنا رہی تو اور مجھے کافی زیادہ کونٹیٹی میں بنانا تھا تو مجھے لگنے والی تھی اچھی خاصی دیر تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ سے گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں یہ ریسیپی تو ہزار دفعہ میں نے بنائی ہوئی ہے مطلب ایوری ٹو منٹس مجھے بنانی ہوتی ہے تو لیکن آپ نے بھی بڑی دفعہ دیکھی ہوئی ہے تو چلیں آج نا ریسیپی کا کام کرتے کرتے گپ شپ لگا لیتے ہیں اور آپ دیکھیں موسٹلی انیڈیٹیڈ ہوگا میرا جو ہے نا یہ ساری ویڈیو جس میں جب ایکسٹرا سین ہے کہ کیمرہ ادھر رکھنی ادھر رکھنی اس کو میں نے کاٹ دیا ادھر وائز میں نے کہا چلیں آج آپ بھی دیکھیں کہ کچن میں کیسے کام ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ بھی ڈیلی کرتے ہوں گے لیکن اپنے آپ کو تو نہیں بندہ دیکھ سکتا تو آپ کو دیکھ کیا ایڈیا ہوگا کہ ہاں لیڈیز کی ایسی بھاگ دور لگتی ہے خیر اس دوران گپ شپ بھی کر لیں گے تو میں نا آج ٹین کپس آف گرینولا بنا رہی ہوں تو ہوپولی یہ پورے دو مہینے تو چلیں گے ہی چلیں گے گرینولا کا یہ ہے کہ یہ کافی ٹائم لیتا ہے نا بننے میں تو اس لئے میری کوشش ہوتی ہے زیادہ سارا بنا کے رکھ دوں اور روم ٹیمپریچر پر سٹور کرنا ہوتا ہے خراب بھی نہیں ہوتا یہ تو اس لئے نا اچھا ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ زیادہ بنا دوں کیونکہ سارے نرس جو ہیں ان کو باریک باریک چاپ بھی کرنا ہے اور چاپر میں کریں گے تو پاودر بن جائے گا وہ شہزاد کو پسند نہیں ہے تو میں ہاتھ سے چاپ کرتی ہوں اور اس کے علاوہ اوٹس کو بھی پہلے ڈرائی روست کرنا ہے وہ اتنا ٹائم لیتے ہیں ہلکے فلیم پہ ہلکے فلیم پہ تو بس کافی ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے نا یہ اچھا میں نے نا یہ لیا ہے کیا کہتے ہیں السی کے بیج اور ساتھ میں میں نے جو پمکن سیرز ہوتے ہیں وہ بھی لیا ہوئے ہیں گرین کلر کے جو ہوتے ہیں اور ساتھ میں میں نے بادام اکھروٹ اور کاجو لیا ہوئے ہیں اور دوسری جو چیزیں وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا دوں گی تو کافی مزے کا رچ قسم کا گرنولا ہوتا ہے شہزاد کو گرنولا نا صرف یوگرٹ کے ساتھ پسند ہے ساتھ میں شہزاد فروٹ بھی کٹ کر کے ڈال لیتے ہیں مجھے اتنا پسند نہیں ہے میں کبھی کبھی کھاتی ہوں تو پھر میں بھی یوگرٹ کے ساتھ ہی کھاتی ہوں زیادہ میں اوٹس بنا لیتی ہوں تو گرنولا جو ہے نا یہ جب آپ بیک کرتے ہیں نا تو اچھے کرنچی سے یہ اوٹس ہو جاتے ہیں اور میں نے لیا میں رولڈ اوٹس ایک ہوتے ہیں نا وہ انسٹینٹ اوٹس وہ جو بلکل پاوڈر پاوڈر جیسے لگتے ہیں وہ نہیں وہ جو ہارڈ والے جس کے جیسے گندم کی طرح لگ رہے ہوتے ہیں لیکن پسے ہوا ہوتا ہے پریس ہوا اور اس کے اندرے کلائن سی بھی ہوتی ہے وہ جو اوٹس ہیں نا وہ میں یوز کرتی ہوں گرنولا کے لیے ویسے تو آپ خیر انسٹینٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ یہ والے جو ہے نا یہ پروپر اسی کام کے لیے ہوتے ہیں تو میں کیا کر رہی ہوں کہ میں نے 180 ڈگریز پہ اس کو رکھا وہ ساتھ ساتھ میں بار بار ان کے سائٹ چینج کر رہی کہ جل نہ جائیں لیکن مجھے یہ نا بہت اینائنگ لگ رہا تھا اس سے بہتر کہ میں چولے پہ کر لوں میں نے ایسے ایکسپیرمنٹ کیا تھا کہ چلو کر کے دیکھتے ہیں نا تو بہت لمبی دیر لگتی ہے خیر نٹس وغیرہ میں چاپ کر رہی ہوں شہزاد کے نا گرنولا کے لیے بہت زیادہ نخرے ہوتے ہیں ویسے تو کسی چیز کی شہزاد فرمائش نہیں کرتے مطلب مجھے انہوں نے بہت الحمدللہ الحمدللہ نظر بات نہ لگے کبھی بھی انشاءاللہ اللہ تعالی نے مجھے اتنی بلیسنگ دی ہوئی ہے ہزبنٹ کی فارم میں کہ مجھے کسی بات میں بھی تنگ نہیں کرتے فرمائشیں نہیں کرتے کوئی ان کا وہ نہیں ہوتا مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے اب میں یہ نہیں کھاؤں گا وہ نہیں کھاؤں گا لیکن یہ گرینولا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ذرا سی بھی گھڑ بڑ نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ شہزاد بتاتے ہیں کہ وہ ہزبن ہے میں جب بھی گرینولا ٹوست کرتی ہوں تو میں ان کو پہلے کھلا کے دیکھ لیتی ہوں کہ یہ کھا کے دیکھ لیں صحیح طرح سے کرسپی مطلب کرنچی آپ کے حساب والا ہے یا ابھی بھی تھوڑا سوگی ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں اور کرو تو یہ میں نے کہہ لیا ہے کہ یہ جو سٹرابیریز ہیں درائی سٹرابیریز ان کے ساتھ چھوڑا تھی جدی?」 اور نے بہت سٹٹکی لیا میں نے لیا ہے ہ بلو بیریز اور کران بیریز مثل کران بیریز بلو بیریز اور کران بیریز آئے ہیں اور یہ زیادہ چٹ کھلاج یقین بلو بیریز wat بہت ہے ساتھ میں بہت تھوڑا جمکی میں سٹکھ تو یہ بہت کے تیسست اگر آپ کے پاس یہ جب ک Real muchís تو تو ایک تو میری پوری ریسیپی یہ چولے والی هنا آون والی نہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ نہ ڈالیں آپ اس کے بجائے کشمش ڈالیں تو بڑے مزے کا وہ بھی لگتا ہے یہاں پہ تو یہ سب چیزیں پتہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں تو انسان کہتا ہے چلو یہ لے لے آج ڈسکس کرتے ہیں جو یو اے کی ویدر اپ ڈیٹ جو پچھلے ویک کا ٹیوزدے تھا نا اس دن بارشیں شروعی تھے اور پورا ہفتہ بچے گھری رہے تھے اب یہ نیکسٹ ویک شروع ہو گیا ہے یہ منڈے ہے آپ منڈے کو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور کل یعنی ٹیوزدے سے پھر بارش کے پریڈکشن ہے تو جو پہلے نقصان بائی دوئے یہ میں اس میں بٹر ڈال رہی ہوں اور براؤن شگر ڈال رہی ہوں کیونکہ میں دس بناری نا کپ تو اس حساب سے ہی پھر کونٹیٹی زیادہ ڈال رہی ہے اور اس کے بعد میں اس میں باقی ہنی اور پرشتہ کی چیزیں بھی ڈال رہی ہوں سینمن ہنی وہ چیزیں اچھا خیر تو یو اے ای میں کیا ہوا ہے کہ جو یہاں کے پرنس ہے نا انہوں نے بلینز آف ڈالرز بلینز آف ڈالرز کا پروجیکٹ اپروف کیا ہے کہ پورے یو اے ای کے جو سیوریڈ سسٹمز ہیں نا ان کو اپروف کیا جائے اصل میں یہاں پہ اتنی بارشیں گلف میں ہوا ہی نہیں کرتی تھی تو اس لیے ان چیزوں کی طرف فوکس نہیں کیا ورنہ جتنا پیسہ اس کنٹری میں ہے ان کی گورنمنٹ جتنا پیسہ سپینڈ کرتی ہے تو ان کے لیے وہ کئی پرابلم نہیں ہے سوچنے والی بات نہیں ہے کہ ہمارے تو سیوریڈ سسٹم صحیح نہیں فٹا فٹی کراؤ لیکن ابھی سیونٹی فائیویڈ کے بعد اتنی گندی والی رین فال ہوئی ہے فلٹ تو نہیں آیا لیکن ظاہرہ جو ایریاز دیپ تھے یا جہاں پہ سیوریڈ سسٹم اچھا نہیں تھا وہ تو سارے سارے ڈوب گئے تو اس وقت سے نا انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اب تو ہر وقت ہی رین فال ہونی شروع ہو گئی آپ کو پتہ یہ قیامت کی نشانی ہے میں نے نا بہت پہلے ایک حدیث پڑی تھی سو مجھے اگزیکٹ یاد نہیں اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے میں آپ کو مفہوم بتا دیتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب نا سہرا جو ہیں اب وہ پتہ نہیں سعودی عرب کے سہرا یا پورے گلف کے سہرا وہ ہرے بھرے ہو جائیں گے تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ گلف میں کتنی بارش ہو رہی ہے سعودی عرب میں بھی ہر وقت بارش ہوتی ہے اور جو نیچرل ویجیٹیشن ہے نا جیسے کہ وہ پہاڑ جو پہلے پتھر جیسے لگتے تھے اب گزر رہے ہو نا تو پہاڑوں پہ گرین ری آئی ہوئی ہے سہرا میں بھی جگہ جگہ پتھر ایسے پودے نکل رہے ہیں تو بس یہ ساری وہی قیامت کی نشانیاں ہیں تو خیر اس وجہ سے جب انہوں نے اب دیکھا ہے یوں اے والوں نے کہ اب تو یہ ہر وقت بارشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں تو پھر اب وہ اتنے billions of dollars spend کر کے تو وہ جناب project جو ہے اس پہ کام شروع کر دیا اس کے علاوہ جو لوگ جو areas ڈوب گئے تھے دوبائی میں پانی میں بری طرح سے تو کچھ کمیونٹیز میں کھانا پہنچایا جا رہا تھا اور جہاں پہ تو لائٹ ہی چلی گئی تھی یا buildings میں پانی آ گیا تھا تو وہ buildings میں سے لوگ نکال کے انہوں نے تو hotels میں shift کیے اور وہ ساری compensation government کی طرف سے تھی لوگوں کے کوئی پیسے نہیں لگے مجھے لگتا ہے شارجہ میں اس طرح کا کچھ زیادہ نہیں ہوا کیونکہ شارجہ میں اس طرح کچھ بھی نہیں ڈوبا کے برا حال ہو گئے دو دو دن تین دن لائٹ نہیں رہی اس سے زیادہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا شارجہ بعد میں بنا ہے نا دوبائی کے تو یہ مچ مچ بیٹر رہا تھا ہمارے area میں تو بالکل ہی پانی نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں بوسٹنگ کرنا چاہ رہی کہ بڑا کوئی پاوش area یہ وہ جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہاں جیسے باقی شارج ہے اس طرح یہ بھی ہے بٹ آئی تینک یہ بعد میں بنائے نا تو اس لئے کے تھوڑا سا ہائی اینڈ پہ بنا ہوا ہے تو اس لئے تھوڑا سی ہائیٹ پہ ہوگا میں بھی تو اتنی کوئی پانی کھڑا ہی نہیں ہوا بٹ جو areas پہلے کے بنے میں جیسے نادہ مویلہ وہ سارے کے سارے تو کافی سارا پانی ادھر آ گیا تھا اینیویز اچھے یہاں پہ آتے ہیں ریسیپی کی طرف کے میں نے کیا کیا ہے میں نے وہ نا سارے ہنی اور براؤن شگر بٹر سینمن پاوڈر وہ ڈال کے میں نے اس کو پہلے ملٹ کیا بٹر کو اس کے بعد تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا تاکہ جو براؤن شگر ہے وہ ملٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے اب اس میں نا یہ روست ہوئے وے اوٹس ڈال دیا اور جو بادام وغیرہ تھے نا ان کو میں نے چولے پہ ہی ٹوست کر لیا تھا اچھا تو اب ان کو میں نے مکس کر دیا اور آپ کو پتہ پانی ہوتا ہے جب کسی بھی چیز میں تو اس میں فنگس لگنے کا ڈر ہوتا ہے تو اس میں میں نے پانی ڈالا تھا سو اب میں اس کو ہلکے فلیم پہ کافی دیر تک کرتی رہوں گی ابھی دیکھیں ہلانے سے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا موئسٹ ہو گیا جب یہ کمپلیٹلی ڈرائے ہو جائے گا نا تو پھر میں اس کو اچھی طرح روم ٹیمپریچر پہ آنے دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو بوٹلز میں ڈالوں گی میں گرم گرم تو ڈالوں گی نہیں کہ کوئی سٹیم بنے ہی نا اس کے اندر خیر جب تک وہ ہلکی آگ پہ ٹوست ہو رہے ہیں آپ میری لگیں گی دوڑیں کچھ میں ادھر کام کروں گی کچھ میں پھر جا کر چمچے لاؤں گی تو کیونکہ لگنا جائے نیچے سے اوٹس تو بڑی جلدی ایسے بلیک سے ہو جاتے ہیں تو خیر جو برطن دو چال پڑے ہو گا تھے تو میں نے سوچا کہ چلو ابھی اب ٹائم مل ہے مجھے تو میں ان کو دھو دیتی ہوں اور یہ جو ٹریز وغیرہ بھی کٹھی ہو گئی تھی بیکنگ کی وجہ سے تو ان کو بھی دھو دیتی ہوں بس یہ کام ہو جائے گا تو میرا کچھن کا سارا کام ختم ہو گیا اور اوٹس تو میں ہمیشہ اس ٹائم پہ بناتی ہوں جب میرے مجھے اور کوئی کام نہیں ہوتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس نے میرے دو گھنٹے لے جانے ہیں یقین کریں ہلکی آگ پہ ٹوست کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں اور اوون میں میں نے کیا تو اوون میں تو مجھے فورٹی منٹس لگ گئے تھے تیز فلیم پہ میں کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس پہ صرف ہارڈ ہو جانے تھے کرسپی نہیں ہونے تھے خیر ابھی دیکھیں اس میں سے مویشٹر ڈرائے ہوا تو میں نے اس کے اندر پمکن سیڈز بھی ڈال دیا ہے اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر وہ بھی ڈال دیا ہے لسی بھی ڈال دیا ہے فلیک سیڈز ہوتے ہیں تو تھوڑی دے بعد ایسے کریکلنگ ساؤنڈ آنے شروع ہو جائے گی تو لسی بھی بھون گئی ہے تو اس ٹائم تک یہ بلکل ڈرائے بھی ہو جائے گا اس ٹائم پہ میں نے اس ایڈیشن کیا ہے اچھا اب جب یہ جب یہ اچھی طرح سے سارے اوٹس ڈرائے ہو جائیں گے نا پانی نہیں رہے گا مویشٹر تو اس کے بعد اس کو روم ٹیمپریچر پہ لانے کے بعد میں نے کہے بیریز ڈال لیں کیونکہ بیریز بھی اس پہ چینی لگی ہوئی ہے شگر پہ اس پہ سٹرابیری پہ اس نے چھوڑنا ہلکا ہلکا سا مویشٹر جو ویسے تو فیل بھی نہیں ہوگا لیکن گرینولا میں جناب فنگس لگی ہوگی اس وجہ سے میں اس کو تھنڈا کر کے اس میں ڈالوں گی یہ سب ٹکس یہ سب ٹرکس اینڈ ٹپس یقین کریں یوٹیوب پہ آپ کو نہیں ملیں گے یہ میرے ایکسپیرینس کے ساتھ میں نے چیزیں سیکھی ہیں کہ جو چیزیں سٹیپل فورڈ آئیٹمز ہوتی ہیں ان کو جب آپ بناتے ہیں تو وہ آپ مہینوں مہینوں کاؤنٹر ٹاپ پہ یعنی کہ ایر ٹائٹ کنٹینر میں اپنے کیابنٹس میں رکھ سکتے ہیں تو لیکن پھر اس کے لئے مویسٹر کسی قسم کرنی ہونا چاہیے یہ وہی بات ہے جب آپ اچار بناتے ہیں اچار بھی تو آپ فریج میں نہیں رکھتے نا اچار آپ کے روم ٹیمپریچر پہ ہوتا ہے لیکن کتنا ہمیں خیال ہوتا ہے اس میں پانی نہ ہے تو ہر وہ چیز جو آپ ٹو ٹری منس کے لئے سیف کر سکتے ہیں اس کے لئے یہی خیال رکھنا پڑتا ہے تو خیر میں نے برطن دھولیے تھے اور باقی جو ان جو دش واشر میں ڈالنے تو ڈال کے ڈش واشر اچھے سے بھر دیا اس کو میں نے ٹیبلٹ پہلے اس میں ڈالی ہوتی تو اس کو آن کر دیا تو فائنلی الحمدللہ یہ ہو گئے ہیں ریڈی اور میری خوشی کی انتہا نہیں ہے اور بس اب میں آرام سے جا کے بیٹھ جاؤں گی آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ میں نے ہر وقت ساکس کیوں پہنی ہوتی ہیں ایک تو مجھے سردی لگتی ہیں کیونکہ گھروں میں چوبیس گھنٹے اسی لگے ہوتے ہیں دوسرا میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں پھر جو ساکس پہننی پڑھیں گی آم بہت سے لوگوں کو یہ چیز تو پتا ہے زیادہ تر کو پتا ہے کیونکہ میں جب بھی مسجدوں میں جاتی ہوں پاکستانی ہیں انڈین ہیں عرب ہیں جو بھی آنا سب نے ساکس پہننی ہوتی ہیں تو یعنی کہ ایسے کہہ لیں کہ ایٹی پرسنٹ لوگوں کو تو پتا ہے تو صرف ہاتھ اور فیس جو آنا وہ انکورڈ رکھا جا سکتا ہے اور رکھا جانا چاہیے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تو جن کو نہیں پتا ان کو بتا دوں کہ ساکس پہنن کے نماز پڑھیں اور کور رکھنا چاہیے اپنی باڈی کو ایون میں تو سن رہی تھی ایک کہ یہ جو ہے نا ہم جو شلوار کمیز میں نماز پڑھتے ہیں اگر ہمارے کمیز شلواریں بھی تھوڑی ٹائٹ والی کئی لوگ پہنتے ہیں تو اس میں بھی نماز نہیں ہوتی کیونکہ باڈی کا ایک بھی حصہ جو ہے نا وہ اس پر ٹائٹ کپڑے نہیں ہونے چاہیے اب یہ شہداد کا کام دیکھیں کیا کریں میں نے پہلے ایک بار کیا کہتے ہیں اس بارے میں منشن کیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا وہابی ہیں یا آپ پتہ نہیں سنی ہیں یہ وہ میں صرف مسلمان ہوں میں قرآن اور سنت کو فالو کرتی ہوں تو اس میں آپ مجھے جو بھی نام دے لیں وہ آپ کی چوائس ہے یقین کریں میں ان فرقوں میں جانا ہی نہیں چاہتی جن کے ایسے قیامت میں میری جنت میں انٹری نہ ہو تو میں جس ایک مسلمان ہوں اور میں اللہ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کو فالو کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں اچھا اب یہ کارنامہ ریکھے میں کیا کر رہی ہوں میں نے یہ دھوئے ہیں کیا کہتے ہیں بیگز اور دونوں میشی کے بیگز ہیں تو پھر بھی صحی طرح سے نہیں دھلاب وہ آٹومیٹک مشین ہے تو برش مار کے کپڑے دھونے میں یہ شو پالش لے کے آگے ٹرانسپیرنٹ والی اس سے میں رگڑنا شروع ہوگی کانورس کے لیے جو ہوتی ہے نا تو شہداد مجھے کہہ دے کہ نہیں یہ کیمیکل ہے تو میشی بار بار بیگ پکڑے گا تو اس کو سکن پر مسئلہ نہ ہو جائے تو چپ کر کے میں اسے واپس رکھ گئی تو خیر ہوتی نہیں میں یہ روم ٹیمپریچے پر آ چکے تھے تو میں نے ان کو بھی اچھی طرح سے مکس کر دی ہے اور بس یہ تھوڑے مزید پڑے رہیں گے باقی کے بھی جو بچا کے تھوڑے سے رکھے رہے کے چلو شاید ایکسٹرا ہیں بٹ ایکسٹرا نہیں تھے اور ضرورت مجھے لگ رہی تھی ہے نا تو میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور اب تھوڑے جا کے میں بیٹھوں گی چاہے شاہے بنا کے دیں گے چاہے پیوں گی اور اس کے بعد پھر میں نے جا کے تو واپس آکے تو اس کو کنٹینرز میں ڈال دینا ہے تو بس چولا وغیرہ ہی صاف کر رہی تھی رہے تھے نا گرنولا تو میں ہس رہی تھی کہ شکر کریں میں نے چولا صاف کیا ہوتا نہیں تو سارے دن کی چھینٹے اور گند پڑھا ہوتا نا پھر آپ کو مزا تھا کہتے ہیں پھر بھی کھا لیتا وہ تو تھا تو فوڈ ہی نا اچھو خیر چولا صاف کرنے کے بعد میں نے پھر سے دو چار میرے برطنی کٹھے ہو گیا تو وہ دھونے ہیں تہامی مجھے اکثر کہتا ہے کہ ماما میں واش کر دیا کروں لیکن مجھے خود ہی نہیں اچھا لگتا میں بیٹا آپ کی سمر ویکیشن ہوں گی نا کیونکہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ بچوں کو عادت بھی ہونی چاہیے اپنے کام خود سے کرنے کی ماشاءاللہ بڑا بھی ہو گیا بیڈ وغیرہ اپنا خود ہی سیٹ کرتا ہے اپنے کپڑے شوز ساکس ہر چیز پلیس پر رکھتا ہے ماشاءاللہ سے خود ہی تو لیکن یہ ہے کہ برطن ہو مغیرہ کہ میں کہتا ہوں کہ میں اس بچارے کی ایکسٹرہ ڈیوٹی لگا دوں تو میرے پیار میں کہہ رہا ہے تو سمر ویکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ میں بولتی ہوں کہ لنچ کے ڈینر کے علاوہ کوئی برطن آپ لوگ کٹھے کر رہے ہیں چیزیں کھا پی کے کیونکہ گھر میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ نبل کرتے رہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ برطن دھوکے ریک میں رکھ کے پھیجایا کرو تو بڑا ہے یہ شوک سے دونوں رگڑے ہوتے ہیں کھرے ہو اپنے اپنے برطن تو خیر باتیں کرتے کرتے یہ سارے کام بھی ہو ہی گئے آپ ٹائم دیکھیں پتہ نہیں ساڑھے دس ہوا ساڑھے گیارہ ہوا میں نے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے قریب شروع کیا تھا دو گھنٹے تو سیدھے سیدھے لگتے ہیں تو یہ رمضان سے پہلے کے اوٹس ہیں میں نکال کے چھوٹے بول میں ڈال دی اور میں نے کہتا ہے ان کو آپ پہلے یوز کر لینا اور باقی کے میں جو بوٹلز ہیں ان میں میں بڑے ڈال دیں یہ بلو والی جو بوٹل ہے یہ میں پھینک دوں گی کیونکہ میرے پاس ایک اور بھی اس طرح کی واش ہوئی پڑی ہوئی ہے تو اس میں میں دوسری جو گرینولا ہے وہ ڈال دوں گی تو ما شاء اللہ سے تقریباً دیڑھ بوٹلز بڑی والی یہ بن گئی تھی اس میں ون کیجی گرینولا مطلب اوٹس تھے لیکن اب گرینولا بنا لیا تو وہ تو دو مہینے چلے گا انشاءاللہ تو بہت مجھے خوشی ہو رہی تھی اور تسلی بھی ہو رہی تھی آپ بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور گپ شپ لگانا کیسا لگا پہلے تو میں سوچ رہی تھی کہ جو فوڈ فور تھوڈ ہے اس کا کوئی ٹاپک میں آپ سے اس طرح باتیں کرتے شیئر کروں پر مجھے لگا کہ پھر بھی ریسیپی کا بیچ میں بتانا ہی پڑے گا تو فوڈ فور تھوڈ جو ہے وہ لیدہ سے میں آپ سے ڈسکس کروں گے تو مجھے بتائیں کہ آپ کو فوڈ فور تھوڈ جو ہے وہ اسی طرح ہی وائس آور کے طور پر اچھا لگے گا یا میں سامنے بیٹھ کے جو آپ سے بات کر رہی ہوتی ہوں تو آپ کو وہ اچھا لگتا ہے ضرور بتائیے گا کہ کس طرح آپ کو اچھا لگتا ہے اچھا خیر رمضان کی ڈیکوریشنز تو ہم نے ویدہ ہیوی ہارٹ اتار دیں تھی اور بس یہ لینٹنز چھوٹی چھوٹی رہ گئیں تھی وہ مجھے یاد ہی نہیں رہی تھی تو وہ بھی جا کے اب میں رکھ دوں گی تو چلیں ٹھیک ہے جی ویڈیو چھوٹی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ